دوستو السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا بھی لاؤ تو دوستو آج نا میں نے کام کیا ایک جو گھر لگا ہے کہ یہ کہ میرے جو فون تھا نا اس کا فرانٹ کیمرہ تو تھا نہیں اور میں اس کے بیک کیمرہ سے ویڈیو بناتا تھا تو اس میں اندکت ہوتی جی کافی ساری تو آج میں نے نا اپنے بہنوئی سے ایک صدر لگایا میں ان کو کہا کہ آپ میرا فون چلائیں اس پر انٹرنیٹ ان کو لگا دیا اور اپنا فون مجھے دے دیں تاکہ آپ کے فون سے میں فرانٹ کیمرہ سے اچھی ویڈیو بنا سکوں تو ابھی میں ان سے یہ لے کر آئے ہوں فرانٹ کیمرہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو کا ویڈیو کی جو کوالیٹی ہے اچھی ہے اتنی بہتر نہیں خاص نہیں تو گزارہ چل جاتا اس سے بھی تو ابھی اس سے گزارہ بنانا پڑے گا کیونکہ اس میں تو بہت مسئلہ ہوتا تھا میں آپ لوگوں کو اپنی امن پسند ایک گائے کسے ملوانا چاہتا ہوں یہ ہے میری جی گائے اور یہ اتنی شریف ہے انتہائی شریف تو اتنی مجھے پ مجھے دودھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ مجھے دیتی ہے اور یہ بالکل حرکت نہیں کرتی چاہے میں اس کا جتنا بھی دودھ نکالوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ بڑی شریف گیا ہے مجھے بہت پسند ہے جب بھی موقع ملے گا اس کی خدمت ضرور کروں گا میں بہت زیادی اور صبح صاحب کا خورتہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے اس نے اسے باندھ دیا تاکہ یہ ظالم ہو جائے لیکن یہ اتنا لوسی ہو چکا ہے کیا ہی بتاؤں آپ کو تو ہو سکتا ہے یہ ظالم ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو تو ابھی باندھ آیا بھی آج پہلا دینے اس کا بندے ہوئے تو دیکھیں گے کچھ دن بعد کے کیا ریزرٹ دیتا ہے سب سے پہلے نا میں اس اپنے جیکر سے ازاد ہونا چاہتا ہوں اتنا وزان ہے اس کا تو اس نے مجھے جتنی دن سردیاں رہ گئی تھی نا اس نے مجھے بڑا تانکی اتنا بہت ہے اس کا جب بھی میں اس اتارتا ہوں کتنا ہلکا ہو جاتا ہوں تو ابھی میں اس کو اتار دوں گا کیونکہ یہ اب میں اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے کیا ہی بتاؤں تو بڑا ہلکا ہو گیا ہوں میں ابھی چلتے ہیں ہمارے درختوں کے پاس کیونکہ ادھر لکڑیاں پڑی ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے کاٹی تھی دوستو ایک اور بات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے جو لڑکے ہیں سارا دن مٹی سے کھلتے ہیں ان کی چیزیں بناتے ہیں جانور بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیچتے ہیں اور کچھ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کر رہا ہو بھئی یہ اپنے جو جانور ہے نا یہ سکھانے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہے ویسے یہ گھوڑا ہے میرے خیال میں ہے نا یہ گھوڑا ہے تو یہ کامی صاحب ہیں جو میرا کوئی بھی کام ہو کر کے دیتے ہیں اچھا بندہ ہے یہ شبز تو دوستو ایک اور چلی یہاں پر جو کتے رہتے ہیں بڑے ظالم ہیں ابھی میں ان کے ان سے در کے دیرے درباد کروں ابھی وہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جب بھی ہم گزرتے ہیں یہاں سے تو اسی طرح جینا حرام کر دیتے ہیں تو بھر میں ان کو لیفٹی نہیں کرتا کافی سارے لوگ جہاں سے جہاں سے گزرتے ہیں تو ان سے لڑتے لازمی ہیں لیکن میں کہتا ہوں بھائی بھوکتا رہا ہے میں تجھے لیفٹ بھی نہیں کرانے والا تو یہ تو جانور ہے یہ تو بھوکتا رہے گا اب کیا ہم اپنا واقتین کے ساتھ زائے کریں تو پاگل لوگ ہوں گے جو کتوں کے ساتھ لڑیں گے تو بھی چھوڑ دو یہ زیادہ قریب نہیں آتے بس دور سے بھاؤک بھاؤک کے تھک کے چلے جاتے ہیں اگر آپ اسے لیفٹ نہیں کراؤ گئے انہوں کے ساتھ کو ہمیں بھی ک اچھی بات نہیں ہوتی کہ جانور ہے جانور کا تک کام ہے انہیں تو کوئی دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ان کے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے دکھایا تھا کہ جو ہمارا گھاس ہے یہ تب چھوٹا تھا میں نے تب کہا تھا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر دکھاؤں گا تو ابھی یہ بڑا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھاس کاٹ بھی رہے ہیں تو جانور کو کھنا لیں کے لیے تو یہ بہت بڑا ہو چکا ہے تو وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے بیچ دن ہو چکے ہیں اس شارٹ کو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گندم بھی جو ہے نا کافی اوپر نکل آئی ہے تو شاید دو چار مہینے اور لگ جائیں اسے بڑا ہم اپنے اڈے پر پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلالی پڑی ہوئی تھوڑی 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 پہلے تو زیادی تھی تو جب بھی ہم نے جب ہم نے اپنی فصل جب بھی ہم نے اپنی فصل کٹوائی تھی تو اس میں سے پلالی جو نکلی وہ ہم نے یہاں پر جمع کر دی تھی تو ہم نے سوچا کہ بعد میں جانور کو جب بھوسا ختم ہو جاتے جانور کو اکھلاتے ہیں تو پھر ہم نے رکھی تو جو میرے بڑے چچا جانے وہ انہوں نے اٹھا لی کیونکہ آگے پڑی ہوئی تھی ادھر تو پانی لگے ہوئے تھے تو اس لیے ان کو مشکل ہو رہی تھی وہاں سے لینے کے لیے وہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں لینے جانے تک انہیں مشکل پیش آ رہی تھی تو انہوں نے یہ ہمارا والا جو ہے نا اٹھا لیا پھر ابھی جو ہمارے کام آ رہا ہے ہم ان کے وہ جو پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں وہ جو استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں لکھنیاں زبیر صاحب نے میرے چھوٹے بھائی نے یہاں سے کٹی تھوڑی بہت تو اتنی کلیرلی تو نہیں کٹی جتنی کارنی چاہیے دی جتنی میں نے کٹی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کس طرح کٹی تو یہ زبیر صاحب نے کٹی کافی ساری کام آ جائیں گی یہ بھی اٹھا کے جائیں گے انہیں آج فون کا کیمرہ جتنا بکار ہے لیکن آپ کو ایک بات دکھا دو اس میں لینز فلیر جو آ رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کم دو دوستہ میں جو میں نے کٹی یہاں سے یہاں پر بہت مشکل پیش آ رہی تھی تو میں جلدی سے اتر آیا تھا اور نہ زیادہ دیر اگر وہاں اوپر رہتا تو گر جاتا اور یہاں سے بھی تھوڑی بہت میں نے کٹی تو یہاں پر جمع کر دی تو آگے چل کے اور بھی ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ والی جو ہیں یہ والی میں نے ایک وہاں سے ایک درخت کی جو کٹی تھی وہ یہ ہے تو پہلے تو کافی زیادہ دیکھتا رہی تھی تو ابھی سوک گئی ہیں اس لیے اتنی نہیں دیکھ رہی پھر بھی کافی ہیں تو ہمارا کام چل جائے گا کیونکہ ہم زیادہ تراغ جراتے بھی نہیں اتنی ساری یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بچے ہوئے ہیں تو شاید موقع ملتے ہیں ان کو بھی میں کٹ ڈالوں گا تو لکنیاں جو ہے اکٹھی کروں گا اپنی کیونکہ سردیوں میں لکنیاں بہت کام آتی آپ کو پتا ہے کہ آگ جلانی پڑتی ہے تو اس لیے یہ درخت ہے اس کو میں نے خالی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا م مطلب جو بھی اس کی اوپر لکنیاں تھی وہ ساری میں نے کار دی اور دوسرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر ابھی تک ہیں تو جب بھی موقع ملے گا ان سب میں سے کسی نہ کسی کو تو میں لازمی خالی کروں گا سب سے میں نے اپنے رائٹ ہینڈ میں اپنا فون لیا ہے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری پینکی فنگر ہے جو اتنی تھا گیا تار دو رائس میں تو ابھی میں نے یہ لیفٹ والے ہینڈ میں لے لیا ہے تو ابھی چل رہے ہیں گھر تو گھر تھوڑا بہت چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایسی خاص نہیں ہے پھر بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ویڈیو میری لیزری ذرا ویڈیو میری ذرا بڑی ہو جائے گی تو اس لیے چلتے ہیں ابھی گھر تو پھر ادھر چل کے بات کرتے ہیں گھر میرے نا جو سارے جوست تھے میرے برابر کے میرے کزن تھے وہ سارے کے سارے پڑھنے کے لیے چلے گئے یونیورسٹی کو برسٹیوں کو تو ابھی میں یہاں پر اکیلا رہ گیا ہوں تو میں نے ابھی کہا ہے اسلام آباد کہا کہ مجھے بھی جانا ہے انہیں اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ مجھے بلائیں پلیز کیونکہ ادھر مزا نہیں آرہا مجھے کیونکہ یہاں کا محول بھی نہیں ہے اتنا اچھا تو ادھر جائیں گے بس آپ لوگ دعا کرو جل سے ج پہنچ جاؤں پھر ادھر اسلام آباد کی جو ماہول ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کی ساری کی ساری ویڈیوز بناؤں گا ایک بات یہ ہے کہ میں کب سے ایک مہینے سے تقریباً میں گوگل پر ایک ویب سیٹ تھی اس پر کام کر رہا تھا تو میں نے سوچا شاید یہ کام یہ اچھی ہوگی اگر مجھے پیسے دے گی تو اس سے تھوڑے بہت کما کے اپنا خرچہ وغیرہ کروں گا لیکن ایک مہینے بعد میں نے کمائے نائنٹی ڈالر لیکن جب میں نے ان کو پیک یا ویڈ اگر کسمت اچھی ہوئی تو آ جائیں گے اگر نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں پھر کوئی اور رستہ نکال لیں گے کیونکہ میں سارا دن دن رات نکمہ ہوتا ہوں کوئی کام نہیں کرتا اس لئے خرچے کی بہت تنگی ہوتی ہے تو اس لئے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ گوگل پر کوئی بغیرہ کام مل جائے کر لوں تو اس لئے بہتر ہوگا نکمہ پڑے لینے پڑا رہنے سے خرچہ پانی بن جائے گا اب زیادہ تر آپ کو پتا ہے یہ گوگل پر فیک چیزیں ہوتی ہے اپنی زمینوں کا چکر لگا کہ پھر سے واپس آ گیا ہوں اپنے گھر تو کٹا وہاں ہے کٹے والے راستہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پھر سے تماشا کھڑا کر دے گا تو ابھی ہم راستہ میں نے چینج کر لیا ایک شورٹ راستہ بنا لیا دیوار کے اوپر سے تو آپ آوازیں سن سکتے ہیں پیٹر چل رہا ہے یہ گھاس ان پر گھاس کا کام ہو رہا ہے تو یہ گھرے لوں ہیں کوئی فیکٹری بغیرہ کا کام نہیں ہے تو گھر میں یہ سب چیز ہو رہی ہے تو ہم تو میں نے تو آپ کو دکھایا تھا ہم تو ہاتھ پر کم کرتے ہیں سب تو ابھی میں گھر پہنچ چکا ہوں ابھی اپنے گھر پہنچ کے ہی پھر ملاقات کرتے ہیں تو جی گھر پہنچ کے اب تھک گیا ہوں میں بہت زیادہ تو ابھی آج کا بلوگ کر رہا ہے یہ پر ختم اس کو کرنے سٹوپ تو جی اگر میرا بلوگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پہلا آئکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتی رہا ہے اور لائک بھی کر د کیجئے گا